اسلام علیکم پیارے دوستو آج آپ کو ایک ایسے فیزیو تھراپی سنٹر میں لے جائیں گے جہاں پر بہت ہی اچھی اچھی اور مہنگی مہنگی مشینے ہیں اور وہاں غریب سے غریب طرح انسان بھی بہت آسانی جا سکتا ہے اور فیزیو تھراپی کرا سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کو بھی ہم سیم پرپس کے لئے یوز کرتے ہیں ایگزیکٹلی ایس دیکھیں اس سے پورے شولڈر کے مومنٹ آ رہی ہے ایک سائٹ پہ پھر دوسری سائٹ بلکل ایسے مجھتبہ بھائی یہ کس لئے سمال ہوتی ہے یہ مریضوں کو مختلف طرح کے مریض آتے ہیں ڈیسیبیلیٹیز کے جب ان کے ایکسیسائز کرواتے ہیں پھر اسیسمنٹ کے لئے یہ یوز ہوتی ہے بول بول شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ماں جی کو بھی آپ ملے تو ماں جی سے ملکات کر کے آپ کو کیسا لگا بات یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ہم سے مل کر ایک روحانی سکون ملتا ہے اور یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے یہ بیسیکلی فوٹ مساجر ہے فیشل ریلیز کرتا ہے فوٹ سے بعض لوگوں میں مسل ٹائٹنس ہو جاتی ہے پلانٹر فیشل اٹیس ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ بہت اچھی مشین ہے فیزیو تھیرپیسٹ سپیچ تھیرپیسٹ اکپیشنل تھیرپیسٹ سائکیٹریسٹ ان سب لوگوں کو اکٹھا کریں ایک ہی روف میں یہ کس لئے استعمال ہوتا ہے یہ بیسیکلی جن مریضوں کے مومنٹ نہیں ہے پیشنل کے مومنٹ نہیں ہوتی فالج کے ہوتے ہیں یا کسی بھی اور طریقے سے شولڈر فریز ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم یوز کرواتے ہیں یہ مشین بھی استعمال ہوتی ہے یہ بیسیکلی پرالیسس کے مریضوں کو اور دوسرے جو مریض ہیں ان کو یوز کرواتے ہیں بیسیکلی سٹینڈنگ اور گیٹ کے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ لنگر بھی دیا جاتا ہے ہاں جی شام کو یہاں پہ غریبوں کو ہم لنگر بھی دیتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے جو غریب ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ یہاں سے کھانا گھر کے لئے بھی لے کے جاتے ہیں اور یہاں پہ گھاٹ کے کھاتے ہیں ایم جے کے نیوز کی دلچسپ اور مزدر ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام مجتبہ مسود وہ کیا آپ کے ڈیزنیشن ہے یہاں پہ میں اسسسٹنٹ فیزیو تھرپیسٹون ادھر جوک کر رہا ہوں دارویل شفاہ میں کتنے عرصے سے آپ منسلک ہے اس ادارے کے ساتھ تقریباً پچھلے دو سال سے اس ادارے کا کام صرف ویلفیر ہے لوگوں کی مدد ہے سہارا بننا ہے بلکل جی ادھر فیزیو تھرپی کے حساب سے بہت زیادہ جدید ٹکنولوجی کو استعمال کر کے کافی فسیلیٹیز دی جاتی ہیں مریضوں کو جدید مشینوں کا استعمال کر کے ایکسرسائز کروا کے مشینوں کے ذریعے جو ہے پلان تیار کر کے جو ہے مریضوں کو کافی جو ہے اس سے بینیفٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کو کھانا بھی دیا جاتا ہے اپنے پاس جی بلکل ادھر دسترخوان کا انتظام ہے جس میں مریض اور مختلف جو مزدور طبقہ کے لوگ ہیں وہ آکے کھانا کھاتے ہیں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کیسے فیزیو تھرپی کیسے کرتے ہیں آپ شروع ہوا آج میں آپ کو تھوڑا ویزٹ کرواتا ہوں یہ ہمارا جو بچوں کو ہے اس کے لئے بنایا ہے یہ ایکسرسائز مشین ہے سائیکلنگ کی یہ مزور بچے جن کی فیزیو تھرپی سٹارٹ کرواتے ہیں اس کے بعد پلین سے کروا کے اس میں بچے کو بٹھا کے اس کے علاوہ مختلف مشینیں استعمال کی جاتے ہیں یہ جو بیڈ ہے اس کے اوپر بچے کو فیزیو تھرپی کرائی جاتے ہیں اس کے بعد یہ ہیٹنگ پیڈل یوز کرتے ہیں ہم رولرز مشین یوز کرتے ہیں مجھتبہ بھائی یہ کس لئے سمال ہوتی ہے یہ مریضوں کو مختلف طرح کے مریض آتے ہیں ڈسیبیلیٹیز کے جب ان کے ایکسیسائز کرواتے ہیں پھر اسیسمنٹ کے لئے یہ یوز ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انہیں ان کو ووکنگ کا ایشو تھا کافی اب ان کو امپروومنٹ آرہی ہے تو ان کی جو ہے تیرپی سٹارٹ کروا رہے ہیں اچھا اس مشین کے بارے میں تھوڑا سا پتائیے کس سے لئے سمال ہوتی ہے یہ بیسیکلی فوٹ مساجر ہے فیشل ریلیز کرتا ہے فوٹ سے بعض لوگوں میں مسل ٹائٹنیس ہو جاتی ہے پلانٹر فیشلیٹس ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ بہت اچھی مشین ہے ان کے دباؤ کو بھی کم کرتا ہے پریشر کو کم کرتا ہے بلکل ریلیکسیشن کرتا ہے بہت زیادہ کریم سا جائیں فوٹ پہ یا ہارٹنیس ہو جائیں اس کو کم کرتا ہے بیسیکلی جی یہ مشین بھی استعمال ہوتی ہے یہ بیسیکلی پرالیسز کے مریضوں کو اور دوسرے جو مریض ہیں ان کو یوز کرواتے ہیں بیسیکلی سٹینڈنگ اور گیٹ کے لئے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پورے دارالشفاہ پہ آنے والے حدمت گزاروں کو ایک بہت بڑی ولیہ کی دعائیں ہمیں نصیب ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کا سلسلہ فیض ہمیشہ جاری رکھے اور میری درخواست رہے گی کہ ہمیشہ ہمارے دارالشفاہ کے لئے دعا کرتی رہیں اس کا کام پوری بوڈی کو ہلانا ہوتا ہے بلکل پوری بوڈی کی مومنٹ کرواتی سے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں ایفیکٹیو بھی ہے بہت زیادہ بلکل بہت ایفیکٹیو ہے یہ جو وینز نہیں کرتی ان کو بلا کے تو پھر کام کرنے پر مجبور کرتے اس کو کام ہوتا ہے یہ کس لئے استعمال ہوتا ہے یہ بیسیکلی جن مریضوں کی مومنٹ نہیں ہے پیشنٹ کی مومنٹ نہیں ہوتی فالج کے ہوتے ہیں یا کسی بھی اور طریقے سے شولڈر فریز ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم یوز کرواتے ہیں تاکہ وہ ایکسرسائز پرفارم کر کے اپنی میکسیمم رینج ہے وہ ٹین کر گئے یہ بھی اور اس اچھ یہ بھی اس کا بھی سینگ فنچن ہے یہ مشین اور جو وہ شولڈر ویل ہے آج ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کو بھی ہم سین پرپس کے لئے یوز کرتے ہیں ایکزیکٹلی ایس دیکھیں اس سے پورے شولڈر کے مومنٹ آ رہی ہے ایک سائٹ پہ پھر دوسری سائٹ بلکل ایس اسلام علیکم کیا نام ہے سر محمد عویس عویس بھائی کیا ہوا بچے کو یہ سی پی چارلڈ ہے اور فیزیو تھراپی کے لئے آیا ہوں اس ادارے میں کتنے سالوں سے آ رہے ہیں مجھے ابھی دو ویک ہوئے ہیں کیسا فیل ہو رہا ہے ایمبرومنٹ ہو رہی ہے ہاں جی وہ میند کر رہے ہیں ڈاکٹر سب تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک مہینے تک جو آنا آپ ہی اچھی ایمبرومنٹ آئی کہاں سے آپ نے سنا تھا اس ادارے کے بعد انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا ہاں جی تو اس لئے یہاں پہ کنسٹ ٹینسی کی ہے تو پھر انہوں نے پھر ادھر آیا تھا جیسا آپ نے انٹرنیٹ پہ پایا ہے ویسے ہی اب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ ہی ایمبرومنٹ ہو رہی ہے ڈاکٹر سب میند کر رہے ہیں ویسے نا یہاں پہ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو دے گا اس لئے بار بار جو آ رہے ہیں ادھر اسلام علیکم والیگر اسلام سر کیا نام آپ کا جی میاں تاہر یاکوب اور آپ کے اس ادارے کا کیا نام ہے جی ہماری ویلفر فانڈیشن ایک ہماری ویلفر سوسائیٹی ہے جس کے مختلف پروجیکٹ ہے اس میں ایک دارنگ ہم نے لے دی ہم تشریف فرمائے آپ تشریف فرمائے اور پچوں کو ہم بہتر ہم ری ہیلیٹیشن سینٹر بنائیں بچوں کے لیے وہ بچے جو سپیشل چاہیے ہیں جن کو اللہ نے سپیشل بنائیا ہے ان کو زندگی مواقع لے کر رہے ہیں اور اللہ کرے کہ اگر ہم ایک بچ یہی ہے کہ بڑی جلدی ہم اس میں کوشش میں ہیں کہ ہمارا تھوڑا سے نظام بہتر ہو جائے تو ہم فیزیو تھیرپیسٹ سپیچ تھیرپیسٹ اکوپیشنل تھیرپیسٹ سائیکیٹریسٹ ان سب لوگوں کو اکٹھا کریں ایک ہی روف میں اچھے کو بھی کسی طرح واپس زندگی میں لا سکے تو میں سمجھتا ہوں یہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا کیونکہ اللہ کی مخلوق کی حدمت کریں میرا ہمیشہ سلوگن یہ رہا ہے کہ ہم اللہ کا ڈھونڈ رہے ہیں مساجد کے اندر اللہ اس انکار نہیں ہے مسجدوں کا اس میں انکار نہیں ہے وہ ہمارے فرائز ہیں فرائز ہم پر فرض ہیں وہ کرنا ہمارا کام ہے مگر اگر اگر اس کی مخلوق سے محبت کرنے شروع کریں ہم نے اس کی مخلوق کی حدمت کرنے شروع کریں تو آپ یقین کریں یوٹیوب جانتے تھے تو اپنی ویڈیوز کو ریکارڈ کر رکھنے کے لیے یعنی کہ اس کا ریکارڈ رکھنے کے لیے فترین طریقہ جو ہم نے جو آتی تھی اس میں ڈا اس کی مخلوق کی حدمت ہے اس کی مخلوق سے محبت ہے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اچھا سار آپ کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے تھوڑا تھا اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس تھیم پہ چھڑ رہا ہے اس چینل اس کے کوئی تھامنیلز کوتا پتا چلا تھامنیلز بھی ہوتے ہیں ہم نے لکھنا اور اس میں ڈال دینی جو اتنی ویڈیوز میں ڈالتے رہے تو وہ ماشاءاللہ بڑھتا چلا گیا مجھے دوستوں نے بتایا کہ اس کے سبسکرائبر بھی اتنے ہیں ٹائم بھی ہے تو آپ اب دوگ ویڈیو میں آپ کوشش کر رہے ہیں اس کو شیپ اپ کریں تاکہ اس کا بیسک تھیم جو ہے وہ ہمارا دارالشفا ہی ہے دارالشفا کی جو حدمات ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کے انٹریویوز ہیں دارالشفا میاں تائریہ کو لکھا ہوتا جی اچھا سیاستدانوں سے بھی کافی قربت رہی ہے آپ کی اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ سیاستدان بھی آپ سے علاج کرواتے رہے ہیں کوئی مشہور سیاستدان حضور میری سیاستدانوں سے قربت کا یہ عالم ہے کہ میرے چچا میرے ابو کے قزن میرے والد صاحب کے قزن میاں منیر اچھرے والے مشہور امینے وہ میرے چچا ہیں امینت رہے اور ہماری ہمیشہ اپنے علاقے میں اور ان سے بڑی ان سے قربت رہی اور ہم اپنے علاقے میں دیکھا کرتے تھے سارا بلکہ الیکشن میرے والد صاحب ان کے ساتھ لڑتے رہے اور اس کے بعد دو دفعہ میں اپنے علاقہ اچھرہ سے نائب نازم رہا ہوں دو دفعہ الیکشن وہاں سے جیتا اور اس کا نائب نازم بننے کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ ٹاؤن کا میمبر بننا اور پھر میں ٹاؤن کا چیف سمنہباد ٹاؤن کا چیف کوارڈینیٹر رہا اقبال ٹاؤن کا سمنہباد ٹاؤن میں بڑی اہم ذمہ دارییں میرے پاس رہی ہیں مگر پچھلے الیکشنز پہ بزرگوں کی طرف سے حکم آ گیا پیر اسمان صاحب نے مجھے کہا کہ میاں صاحب آپ نے الیکشن نہیں لڑنا تو ہم نے الیکشن چھوڑ دیا تو میری تو ان سے ہے اور ہماری عزیز داری بھی ہے میاں اسلام اقبال ہے محمود رشید ہیں میاں حماد عزر ہیں میاں حامد میراج ہمارے عزیز ہیں میاں جمیل صاحب ہیں ٹھوکر سے اس طرح میاں تارک فروز مزانگ سے ہیں وہ مامو ہیں تو یہ مارا ایک فیملی سٹرکچر ہے جس میں بہت سارے الیکٹڈ میمبر ہیں تو اس لیے سیاست بڑا تعلق ہے یہ میرے والد صاحب ہیں میاں یاکوب پیر میاں یاکوب نقشمندی صاحب یہ میری تفیرہ اور یہ پیر اسمان گنی جو ہمارے اس سلسلہ دارالشفا کے بانی ہیں اور انہی کا دیا وائزن ہے جو ہم آگے اس کو لے کر سارے چل رہے ہیں یہ انہی کی برکتوں سے یہ سارا سلسلہ چل رہے ہیں پھر پیچھے جائیں تو یہ مفتی منیبور رحمان صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑی مزدی تھی وہاں پہ ایک تقریب تھی اس میں انہوں نے اصنات دی یہ جب میں ممبر تھا یہ تب کی ہیں پرویز علی صاحب چیف منسٹر ہیں تو انہوں نے تصویر تو آکے سائن کر کے یہ ان کے سائن ہے یہ مجھے گفت بھیجا تھا یہ ڈاکٹر طاہل قادری صاحب مجھے بڑا عزاز آسل ہے کہ جی میرے پاس میں نحاج القرآن کی بہت سارے ذمہ دارییں بھی رہیں اور اس وقت میں سینئر ڈیپٹی ڈیریکٹر ہوں نحاج القرآن کو اور قبلہ قائد محترم کی بہت ساری محبت اور بہت ساری دعائیں ہمارے سلسلے کے ساتھ ہیں یہ پرانی ہیں یہ سردار عادل عمر جب یہ ٹاؤن کے نازم تھے اور می آمر محمود جب ڈسٹک کے نازم تھے اور میں اس وقت نائب نازم اچھرا تھا تو یہ تب تشریف لائے تھے یہ ادھر میرے گھر کی تصویر ہے اور وہ ہمارا ممبرشپ سٹاک ایکسینج میں ایک میرا آفس کو میں رن کرتا تھا اس کا سیٹیفیکیٹ ہے یہ جی ہماری دارالشفاہ کی ساری ٹیم ہیں جو یہاں بہت حدمت کرتے ہیں بہت ہمارے پرانی یہ اس کے بعد اللہ نے اور بہت سارے لوگوں کو اس کا ممبر بنایا بڑھتے جلے کہ ہم نے ایک سمینار کیا تھا جس کا انوان تھا اللہ کی عبادت مخلوق کی حدمت تو یہ ایک سمینار تھا یہ اس کے موقع پہ یہ تصویر بنی تھی تو یہ سب لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور بہت مربانی شکریہ سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ماں جی کو بھی آپ ملے تو ماں جی سے ملکات کر کے آپ کو کیسا لگا ہے بات یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان سے مل کر ایک روحانی سکون ملتا ہے اور یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ جب ان کو آپ جب بھی ان کو ملیں تو ان کی ان کی نظر ان کے ہاتھوں میں جو ایک سکون والا معاملہ ہے اور مجھے آج مل کر وہ ملا اور مجھے محسوس ہوا کہ جو ان کے الفاظ تھے جو وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اور شفا سے نوازے میں خوشبختی سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اور پورے دارالشفا پہ آنے والے حدمت گزاروں کو ایک بہت بڑی ولیہ کی دعائیں ہمیں نصیب ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کا سلسلہ فیض ہمیشہ جاری رکھے اور میری درخواست رہے گی کہ ہمیشہ ہمارے دارالشفا کے لیے دعا کرتی رہیں اور اپنے نظر میں رکھیں بہت شکریہ سر اپنا کونٹیکٹ نمبر درہ شیئر کریں گے اوفیس کارڈ ایک ہی نمبر ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی کیا نام آپ ڈاکٹر شمشاد چودری ڈاکٹر سب کس چیز کے ڈاکٹر میں بیسیکلی فیضت ہے پسٹو ہم یہاں پہ جو علاج کرتے ہیں وہ ہڈیوں سے ریلیٹڈ جوڑوں سے ریلیٹڈ اور پتھوں سے ریلیٹڈ جتنے پروبلم ہیں ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے علاوہ سی پی چہرڈ آتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں جو چلتے نہیں ہیں بولتے نہیں ہیں بیٹری ڈن ہوتے ہیں ہم ان پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ کتنے سالوں سے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں میں اس ادارے کے ساتھ تقریباً ڈائی سال سے منسلک ہوں اور ہم جو یہاں پہ پیشنٹ کر رہے ہیں اس میں ینگ سے لے کے اڈل تک اور اوڈ پیشنٹ سب ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ لنگر بھی دیا جاتے ہیں ہاں جی شام کو یہاں پہ غریبوں کو ہم لنگر بھی دیتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے جو غریب ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہے وہ یہاں سے کھانا گھر کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں اور یہاں پہ گھٹ کے کھا کیا ٹائمنگ ہے یہاں پہ ڈاکٹرز کی اور سادہ آپ لے کے یہاں پہ مورننگ ٹائمنگ اور ایوننگ ٹائمنگ ہے مورننگ میں میں یہاں ہوتا ہوں دس سے لے کے تین بچے تک اور ایوننگ میں جو ہے وہ ایک اور ڈاکٹ صاحب ہے ہمارے وہ آتے ہیں وہ بھی فیزیو تھرپسٹ ہے ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ چار سے لے کے نو بچے تک ہوتی ہے فیزیو تھرپی جو ہے اس کے ذریعے ہر چیز کا علاج ممکن ہے ہڈیوں کا ہر طرح کا آپ کے خیال میں مکمل بندہ فیٹو ہو جاتا ہے ہاں جی فیزیو تھرپی بیسیکلی اس کو ہم نیچرل ٹریٹمنٹ بولتے ہیں کہ اکسرسائز کے تھرو مشینوں کے تھرو ہم اس کا علاج کرتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس جو مین پرابلمز آ رہے ہیں وہ گھٹنوں کا دردہ آ جاتا ہے پیشنٹس کے اندر موروں کا دردہ آ جاتا ہے موروں میں جتنے مسائل ہیں وہ ہم سارے ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس آج کل بڑا کومن ہے فروزن شولڈر چل رہے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی پاکستان میں ہے وہ پیشنٹ موسٹلی جو ہیں وہ ڈیابیٹیز کی وجہ سے فروزن شولڈر کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ ملٹیپل پرابلمز ہیں فالج ہے لکوہ ہے وہ بھی ہم یہاں پہ ڈیل کرتے ہیں سی پی چائرڈ ہم ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ پتھوں کے جتنے مسائل ہیں پتھوں کا کھچاؤ ہو جانا یہ بھی سارے ہم یہاں پہ ہی ڈیل کرتے ہیں دور سر بہت شکریہ ہم نے میرے ٹائم دی ہے شروع ہو رہا ہے پاہ سکتمبر سے شروع ہو رہا ہے جو بہن بھائی آنا چاہتے ہیں داتا سب آئیں دعائیں کریں انشاءاللہ ایک چھوٹا سب بچہ بھی وقت کے بلی فرماتے ہیں کہ مسجد میں اگر سو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں ایک وقت کا بلی بھی بیٹھا ہے وہ سب کوئی آمین کہتے ہیں سب کی دعا قبول ہوتی ہے آپ سب نے سب ہمیں بھائی دعا کرمائیں گے بچہ بھی آمین کہیں مسلم پروردگارِ آلم میں نے جو کچھ بڑا پاکستان کی تیب پروردگارِ آلم دارالشفاہ پہ آنے والے تمام لوگوں کی ٹھیک بربا مولا اکریم نے چکھ چکیا آقا سر پر اتوال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں مولا اکریم نے تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام شہدہ اکرام مولید اکرام اکرام کی ارباہ پہنچ کرتے ہیں مولا اکریم نے بھول کروا پر وردگار ہم سب کے عباوش دنیا کھانے سا جا چکے مولا اکریم نے مکفر پروا سپر جگار آل تمام لوگوں کی شفائی کلی کا پروا خصوصت پرندگار دارالشفاہ پہ آنے والے تمام لوگوں کی شفائی کلی کا پروا ہم سب کے جسمانی اور مانی بیاری باری بھی پروا امانی مانگری کی دانا پروا مولا اکریم نے بھی تھی اپنے اولاد ہیں ہم کی جھولی اپنی شیو سے پردے سب سے اکرام اکرام پروا مولا اکریم نے بھی تھی اپنے 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 مولا اکریم ان کو نا امید نہ کرنا ان سب کو شفاہ دارا کرنا پر پردگار کہ ہم نے سب کا نمیت پروا ان سب کی دلی حاجات پروا مولا اکریم ہم سب کو دماغ کرتے والے بنا ہماری زبان کی دروت و سلام کی اتا کرنا ہماری مہین 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 دارو شفاہ پہ آنے والوں کیتا ہے دارو شفاہ پہ گزارو پہ آنے والے وعنی کو مبت کرتے ہیں بگوئی بربان سب کو اس قابل برای اکریم کہ تیرے بردوں کے بردوں کو تہلو کی بردوں کو تہلو کی بردوں کو تہلو کی برد منتلاح کر سکے اماری مہین فضل برای اکریم مولا اکریم یہ تیرے لوگ جو تیری حبیر برای اکریم سب پر قیمت لے اچھوٹوں کے بچوں کے بچوں کے خواہروں کی لاعرہ لے اور لوگوں سے میں بردوں کی لاعرہ لے مرد و عمری شمال و عمری شمال و عمری فروردگار آج مالک عمری خوشیل اگر آئے ہیں مولا foi امری جن پردن کئی دوحال سے داروں شکا کے آنے مالک محمر بروا فروردگار خضر اور بروا آقا صرف دعال ان ضرف ان فری صدقات ہم سب کی دعا کو قبولی اقت от اللہ صلو اللہ حبے جب لگ و وصحاب مبارد وصحبی صلی اللہ علیہ وسلم